اسلام علیکم ویورز ویلکم کیا وندگا دویاں اسلام علیکم ویورز ویلکم جو فری ہاس کزین کیا حال جال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزے کی املی کی کھٹی میٹھی چٹی تو آئیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی املی املی میں نے لیا ہے تقریباً یہ آدھا کلو آدھا کلو املی لی ہے میں نے اور اس میں ڈلے گا ایک ٹکڑا گڑھ کا ایک پیسی اور دو ڈیڑھ کپ تقریباً چینی کے ڈلیں گے ڈیڑھ کپ تو کرنا ہم نے کیا ہے سب سے پہلے کہ املی جو ہے اس کو ایک اسی پتیدلی میں میں نے پہلے ڈال کے دس منٹ کے لیے اس کو بوائل کیا تھا دھونے کے بعد دھو کے ساف کر کے تو اسے بوائل کیا تھا دس منٹ کے لیے پھر جب یہ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ اس باؤل میں نکال دیا ہے یہ شکل تھی اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لے میں آپ کو دکھاتی ہو تقریباً آپ نے تین گلاس پانی کے لے لینے ہیں ایک اس طرح بول میں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اس طرح سے ملتے جانے جب آپ اس کو ملے گے تو اس کا سارا پلپ نکل آئے گا میں اس کو دو دفعہ نکال چکی ہوں پلپ کو یہ تیسری دفعہ میں نے دکھانے کے لیے رکھا ہوا اچھی طرح اس کو تقریباً آپ کو دس منٹ لگ جائیں گے اس کا پلپ تین دفعہ نکال لیں پہلے ایک دفعہ نکال لیں اور یہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں چھلنیاں اس کے اندر ہم نے چھاننا یہ دیکھیں جو آپ نے آدھا کلو عملی لی ہے اگر آپ کا دل کرے تو اس میں پانچ سے چھے خجوریں بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی وائلنگ کے دوران نرم ہو جائیں گے خجور کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے چٹنی میں سات آٹھ خجوریں بے شک آپ چال لیں بہت اچھا اس کا بہت آتا ہے اور یہ چٹنی جو ہے میں بنا رہی ہوں اس میں میں چینی بھی ڈالوں گی اور گھڑ بھی ڈالوں گی گھڑ کے اپنے بہت سے فائدے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے نا اچھی طرح نکال لیا یہاں تک کہ یہ گھٹلیاں جو ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں گھٹلیاں علیدہ ہو گئی ہیں پلپ علیدہ ہو گیا اب اس طرح آپ نے یہ چھلنی جو ہے میں رکھنی ہے ایک بول میں اور اس کو ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مسل لینا ہے سارا پلپ جو ہے وہ اندر جلا جائے بہت لوگ یہ پلپ جو ہے اس کو بھی اپنے بیٹر میں کر لیتے ہیں بیٹ اور ڈال دیتے ہیں لیکن اس کا جو فلیور ہے وہ کڑوہٹ والا ہوتا ہے کسیلا اس کا فلیور آتا ہے یہ مٹ ڈالیں یہ جتنا بھی پلپ ہے اس میں سے سارا اس کا چھلکے رہ گئے ہیں پلپ نکل چکا ہے اس سے چھلکے چھلکے ہیں اس کو آپ نے نکال لینا ہے دس بارہ منٹ اس کو اس طرح ملنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ تیسری دفعہ میں مل رہی ہوں اب یہ میں انہیں پھینک دوں گی وہ یہ بھٹلیاں اور یہ باقی چھلکے رہ گئے آخر میں کھٹاس املی کی تمام جو ہے وہ نکل چکی ہے یہ دیکھیں یہ باہت سے بھی ہم صاف کر لیں گے ایسے یہ پھینک دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پہلے پہلے جو پلپ نکالا تھا اسے آگ پر آپ دیا تھا اچھا اور گھڑ جو ہے وہ میں نے اس میں جب آپ کو میں نے یہ ویڈیو شروع کیا گھڑ ڈال دیا تھا یہ دیکھیں یہ ملٹ ووکر تھوڑا سا رہ گیا اتنا سا میں نے تقریباً گھڑ ڈالا تھا اس میں اور ڈیڑھ کپ تقریباً چینی کا ڈالا تھا اب جو بھی کوئی چیز آپ گھر میں بنائیں اس میں آپ نے بنانے کے بعد اس کو ٹیسٹ ضرور کر لیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے جسے وہ لائک کرتا ہے کوئی کم میٹھا کھاتا ہے کوئی کچھ زیادہ کھاتا ہے میں نے جتنا ڈالا ہے میں اب یہ بعد میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گی میرے خیال میں تو ٹھیک ہے اگر مجھے لگا کہ یہ چینی جو ہے وہ میں پھر دو تین چمچ اور ایٹ کر لیں یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں نے جتنا کو ڈالا ہے میٹھا یہ ڈالنا ہی تھا اتنا آگے آپ کو زیادہ میٹھی پسند ہے کھٹی زیادہ آپ لائک نہیں اگر کرتے تو پھر آپ جو ہے یہ چٹنی جو ہے یہ چینی اس میں ایٹ زیادہ کر لیں اور کبھی بھی چینی برتن کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں آپ نے ڈالنی بلکہ چمچ کے ساتھ ڈالیں جو میں نے آپ کو ٹیبل سپون کا حساب بتایا تھا اپنی فرسٹ ویڈیو میں یہ لال شربت ویڈیو میں وہ چمچ آپ نے صحیح یوز کر لیا ٹیبل سپون کے ساتھ آپ نے اس کے اندر چینی ڈالنی ہے دو یا تین بعد میں اگر ایٹ کرنا چاہیں تو جو ہم نے گھڑ ڈالنا ہے اس کے ویسے بھی فائدے بہت ہیں گھڑ کے اور گھڑ جو ہے یہ کلر بڑا اچھا چٹنی کو دے گا املی کی چٹنی بننا بڑے مہلے کلر کی ہوتی ہے موسٹ اس میں میں کوئی کلر نہیں ڈالوں گی بلکل بھی کیونکہ کلر اگر ڈالوں گی یہ اور اور طرح کی ہو جائے گی نکلی نکلی سی لگے گی یہ گھڑ کے ساتھ ہی اس کا بڑا اچھا کلر دیکھئے گا اب ابھی نکلے گا بہت خصورت کلر آئے گا یہ پک رہی ہے اچھی طرح یہ دیکھیں اور جو بھی میں ریسی پیز آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر بتاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں کچھ ٹائمنگ کا بتاتی ہوں اتنی دیر پکائیں اور اتنی دیر رکھیں بنا کر چیز تو آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ لکھ لیا کریں ایک ڈائری لگا لیں اس کے اندر تمام ریسی پیز کی جو ٹیپس ہیں ٹرکس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیا کریں تاکہ بعد میں بھی جو ہے آپ کو مشکل نہ ہو یہ دیکھیں پک رہی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تقریبا ہم نے اسے دس سے پندرہ منٹ پکایا ہے آپ نے پہلے ہی جب پلپ نکالنا ہے پانی زیادہ نہیں ڈالنا تین سے چار گلاس تقریبا پانی میں یہ تمام پلپ نکلے گا تین سے چار گلاس جو پانی ہے وہ مناسب قوانٹیٹی یہ زیادہ پکانا نہیں پڑے گا اگر آپ کا پانی زیادہ چلا گیا تو آپ کو زیادہ پکانا پڑے گا گارہ کرنے کے لئے اب میں نے تقریباً دس منٹ اس کو بنایا ہے اور یہ گاڑی ہو گئی ہے یہ میں نے آپ کے لئے لیے نکال لیا ہے لیٹ میں نکالنے کے لئے تھنڈی ہو گئے تھوڑی سی اور گاڑی ہوگی جب ہمیں ذرا پتھی نکلا گئی ہے اس کی جب یہ ہوگی گاڑی رون ٹیمپریچر پہ آئے گی گاڑی ہوگی فریج میں رکھیں گے میں یہ اپنا چولا بن کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو اس کی شکل چلیں اس کے ساتھ ہی اب یہ ڈیشک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ضرور بتائیے گا کیسی بنی اور لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور آج کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ گارڈننگ ضرور کریں اپنے گھروں میں پودے لگائیں بیل وغیرہ لگا لیں تاکہ جو ہے وہ سبزہ جو ہے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دیتا ہے اور محول بھی اچھا لگتا ہے اس لیے گارڈننگ کا شوق اپنائیں اپنے گھر میں ضرور چھوٹے چھوٹے پودے رکھیں مختلف سبزیوں کے اگالیں بیج لے کے اگالیں وہ اگھ جائیں گے سبزی گھر کی آپ کو ملے گی اور ویسے اگر جگہ ہے تو درخت یا پودے ضرور لگائیں درخت ہمارے محول کے لیے بھی بہت ضروری ہیں اور آنکھوں کو بھی یہ جو ہے فریش کر دیتے ہیں تو درخت جو لگانا ایک سواب کا عمل بھی ہے اس لیے جو ہے درخت ضرور لگائیں سر سبزہ جو ہے سبزہ اور گرینری یہ سب کو اچھی لگتی ہے اور محول خوبصورت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے